اسلام علیکم ناظرین پروگرام پیغامہ سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج شاعر نے کہا ہے کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے ایک خواب کوئی شخص امیر ہو غریب ہو ایک خواب اس کا ضرور ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے اپنا گھر کچھ خوش قسمت لوگوں کو پیدا ہوتے مل جاتا ہے لیکن کچھ اپنے گھر کے لیے محنت کوشش جدوجہد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن شاید ان کو گھر نہیں ملتا اور اس مرحلے پر بھی کچھ خوش قسمت اپنے بچوں کو گھر دے جاتے تو یہ ایک جو خواب ہے ہر شخص کا اپنا گھر ہونا اس میں مشکلات کیا ہیں آسانیاں کیا ہیں مارکیٹ میں اس معاملے میں کیا فراد ہو رہے ہیں اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہے جناب بشارت حمید صاحب بشارت حمید صاحب الحمید کنسٹرکشن کے نام سے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تعمیرات کے شعبے میں اور بڑا نیک نام ہے ان کا نیک نامی کمائی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ بھی ہیں اور سماجی موضوعات پر سوشل میڈیا پر لکھتے رہتے ہیں اور بڑا معروف نام ہیں اور اسی طرح آپ نے ایک تعمیر مسکن کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ تعمیرات کے معاملے میں اس میں گائیڈ کرنے کے لیے لوگوں کو یہ انہوں نے کتاب لکھی اور ان کی کتاب ماشاءاللہ بڑی مقبول ہے ہم نے فائدہ اٹھایا آپ سے کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کتاب میں لکھی ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ٹی وی کے ذریعے سے بھی ان کی گائیڈنس ہو ان کی رہنمائی ہو تو اسی حوالے سے آج بشارت حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ بشارت حمید صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کتاب لکھنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا بہت شکریہ یوسف بھائی آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی کتاب یہ لکھنے کا خیال اس طرح آیا کہ میں نے جنید جمشید کا کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ دیکھا تھا جس میں انہوں نے کاروباری لوگوں سے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی کاروبار کریں کوئی بزنس کریں تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اس میں سوچ رکھیں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ بے شک کرے گا تو میں نے جب یہ کام شروع کیا میں پہلے سے پہلے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں گیرہ سال میں جوب کرتا رہا ہوں ٹیکنیکل ڈیپارٹبرٹ میں اس کے بعد یہ میرا ایک خواب تھا کہ میں اپنا کنسٹرکشن کا کام کروں گا جب ہی میں نے کیا جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میرے دین میں یہی تھا کہ اس میں لوگوں کو سچائی کے ساتھ ایک ہم نے سلیوشن دینا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو گھر بھی بنا رہے ہیں پلارٹ سے پرچیز بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں اکثریت جھوٹ اور دھوکے سے کام لینے والی ہے ایک اہم بندہ جو اپنی جمع پونجی لے کے بزار میں نکلتا ہے کہ میں کوئی اپنے گھر کے لیے پلارٹ خرید ہوں اور اس پر پھر میں گھر بناوں تو اس کا واسطہ ایسے ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو جال بچھا کے اپنا بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کے بیڑیے اور بکری کا دیکھنے کمیلیشن اگر آپ دین میں رکھیں تو اس قسم کا محول ہمیں معاشرے میں نزاتا ہے تو میرے ذن میں یہ تھا کہ کاروبار جو ہے اس کو بھی عبادت سمجھ کے کیا جائے جو بھی آپ کام کریں اگلے دوسرا جو آپ کا کسٹمر ہے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کا فائدہ سوچ کے کریں اپنا فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس میں شروع میں مجھے بھی بڑی مشکلات آئیں اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل آئے جو ایک عام بندہ ایک فیز کرتا ہے ان مسائل کی بنا پہ میرے ذن میں ایک تفاق خیال یہ ہے کہ ایک یوٹیوب چینل بنایا جائے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو اس بارے میں رہنمائی دیں سٹیپ بائی سٹیپ کے زمین کی خدایی سے لے کے اوپر آپ کا پورا بیلڈنگ بلوگ کھڑا ہو کس طرح اس میں کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں اور کس ترتیب سے وہ سٹیپس آتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا بندہ جتنے زیادہ مشفلے کرے گا اتنا زیادہ کنفیونس کی بڑھتی جاتی ہے تو وہ کوئی درست طریقے سے نہیں لے پاتا تو اس یوٹیوب چینل کے لیے میں نے کچھ ٹوپکس لکھے کیونکہ میں سماجی موضوعات پہ لکھتا رہا ہوں پہلے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بھی تو وہ ٹوپک لکھے پھر ان کی تھوڑی میں نے ڈیڈیل لکھی اور اس کو میں نے فیس بک پہ شیئر کرنا شروع کر دیا اس کا جو فیڈ بیک آیا اس کے بعد محترم عمر خاکوانی بھائی میں سماجتا ہوں کہ اس کتاب کو لکھوانے میں ان کا ایک بہت اہم رول ہے اگر وہ مجھے موٹیویٹ نہ کرتے تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو بہرحال شامل حال ہوتا ہے لیکن اسباب بھی بہت اہم ہے تو عمر بھائی نے مجھے میسج کیا کہ یہ جو آپ نے سلسلہ لکھا ہے نے بڑا اچھا لکھا ہے اس کو آپ ایک ترتیب دیں اور مجھے بجمائیں اپنے سنڈے میکزین کے لیے تو میں نے اس کو تھوڑا عنوانات کے ساپ سے لکھا تو مجھے خود بڑا اچھا لگا کہ ایک بڑا وہ ہیلپ فول ہو گیا ہیلپ فول ہو گیا ایک آسانی سے سمجھانے والی بات ہو گئی وہ سلسلہ ان کے میکزین میں کوئی تین چار قسطوں میں مکمل کیا اس کے بعد عمر بھائی نے مجھے یہ کہا کہ اس کی پی ڈی ایف میں آپ کو بنوا کے دیتا ہوں اور آپ اس کو پرنٹ کروا لی جائے گا جب پی ڈی ایف کی انہوں نے بات کی تو پھر میرے تین میں خیال آیا کہ ابھی میرا خیال میں اس میں کچھ کافی چیزیں کمی ہیں میں اس کو پھر لکھتا ہوں تو قدرتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کو بہران آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ مواقع بھی دیتا ہے مواقع بھی ہوتا ہے کرونا کا بہران جو تھا جو لوگ ڈاون تھا مارچ چپٹل کی بات کر رہا ہوں میں ان دنوں میں ہمارا بھی سارے کام بانتے ہم بھی پھارے کتے بیٹھے بھی تو میں نے پھر کچھ دن لگا کے وہ چیزیں جو اس میں مزید ایڈ کی ہیں اور اس کو پھر ایک کتابی شکل میں شایع کروایا لیکن وہ درتے درتے شایع کروایا کہ پتہ نہیں اس کو کون پڑے گا کون اس کو پسند کرے گا کون اس کو خرید دے گا پھر یہ دین میں یہ تیز تھی کہ اگر کوئی نہیں بھی خریدتا تو ہمارے پاس کسٹمر جو آتے ہیں جو ہمارے جن کے ہم پروژیکس کر رہے ہیں تو ان کے بیسے گفت کے طور پر دے دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کر اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زیادہ پتیز رہی بخشی کہ وہ میرا جو پہلی ہم نے پانچ سو کتاب بنوائی تھی کتاب وہ ڈیڑھ ماہ میں ختم ہو گئی پھر اتنا ٹائم نہیں تھا کہ دوبارہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے فیڈبیک کے حساب سے جو بھی فیڈبیک لوگوں کا آیا تو میں نے دوبارہ اس کو ایزٹز پھر دوبارہ پرنٹ کروا لیا یعنی کہ پانچ چھ سو کے قریب دوبارہ وہ پرنٹ ہو گئی اب اس کے بعد وہ بھی تقریباً دو تین ماہ میں نکل گئی پھر میں نے اس کی وہ کہنے کہ مارکننگ اس کی میں نے روک دی کہ مزید لوگوں اس کو نہ مانگوائیں کیونکہ میرا اگلا ایڈیشن لانے کا پلان پر گیا تھا تو اگلے ایڈیشن میں بہت ساری چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں اس میں کچھ پرارٹس کی خرید کے حوالے سے بھی ہیں کچھ دوگوں کا جو فیڈبیک آیا اس حوالے سے تو اس طرح یہ تعمیر مسکن کا سیکنڈ ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے بہت اچھی بات ہے جی یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت اہم ضرورت ہے اور اس موضوع پر چیزیں دستیاب بھی نہیں ہیں اس طرح تو بہت اچھی چیز ہے ہم آگے بڑھتے ہیں جی ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کہ ایک پلارٹ خریدنا بڑی بنیادی چیز ہے ظاہرہ جب آپ گھار بناتے ہیں تو پہلے پلارٹ خریدتے ہیں تو پلارٹ خریدنے میں کن کن چیزوں کو مدر نظر رکھنا ضروری ہے دیکھیں یوسف بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بجٹ کتنا ہے اس کو دیر میں رکھنا پڑتا ہے پھر آپ کی پسند کیا ہے کہ آپ کس قسم کا علاقہ پسند کرتے ہیں اگر سو سائیڈیز کا ٹرینڈ ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ویل ارگنائزد محول ہو جہاں پہ پارکس ہوں جہاں پہ سکیورٹی ہو اور ساری چیزیں گیٹڈ کمیونٹی ہو لیکن بعض لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو گلی محلے میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہتے اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں اٹیجمنٹ بھی ہوتی ہے اپنی اپرانی بچپن کی یادیں ہیں یا کوئی رشتہ داری ہے تو یہ سب سے پہلے یہ لسین آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس قسم کی رہیش چاہتے ہیں میری رائے میں تو گھر مسکن یہ تعمیر مسکن کیوں میں نے نام رکھا مسکن سکون کی جگہ تو گھرد ہوئے وہ تو سکون کی جگہ ہونا چاہیے وہاں پہ اگر شوڑ شرابہ ہے وہاں پہ ٹرافک کے مسائل ہیں وہاں پہ ڈسٹ ہے تو وہ سکون تو شاید کچھ لوگوں کو مل جائے لیکن میری رائے میں تو وہ ہے کہ آپ پرسکون علاقے میں آپ کا گھر ہونا چاہیے بالکل سکر تو سوسائیٹیز میں اگر جائیں تو بہت فراد ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے تیکھیں سوسائیٹی میں پراد لینے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو ذرم میں رکھنی پڑنگی پہلے اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیویلپرز ہیں اور ایون کے یہاں پیسی مثالے میں موجود ہیں جن لوگوں کے پہلے پروجیکٹ بڑے کامیاب گئے ہیں انہوں نے اپنے ایکسٹینشن میں یا اپنے دوسرے پروجیکٹ میں لوگوں کے ساتھ فراد کیا ہے اور ان کے کیسز نیب میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہوں ہیں ایون کے ایک پرارڈ کو چارچہ جگہ بیچا گیا ہے تو اس کا جو بہتر حل یہ ہے کہ پہلے آپ سوسائیٹی کے بارے میں جو آپ کی وہاں ایریے سے ایریے کی اپروول دینے والی اتھارٹی ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور اس کی اپروول کا سٹیٹس چیک کریں اگر وہ اپروول ہے تو آپ بے فکر ہوگے وہاں پہ پرارٹ لے رہے ہیں اگر اس کا اپروول کا سلسلہ وہاں پہ بھی ڈاکمنٹس ہی نہیں پہنچے اور وہ مارکٹنگ کر رہے ہیں اور پرارٹ بیج رہے ہیں اور وہ سستے بیج رہے ہیں تو اس سستے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے دوسری بات میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بجائے آپ اس طرح کے فراڈ والے علاقوں میں فسنے کے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کمیٹی دالیں اس کی پیسے کٹھے کریں تھوڑا صبر سے کرنا پڑے گا یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا یہ کمیٹی قسطوں کی جو ہے نا وہ سسائٹی کے پاس ڈالنگ ہو جائے اپنے پاس ڈالنے وہ کمیٹی دالیں جب آپ کی وہ کمیٹی نکل آئے اس کے بعد آپ اپنی اس بجٹ کے حساب سے اپنا جو خریداری آپ کرنا چاہتے ہیں پرارٹ کی وہ آپ کریں یہ زیادہ آپ کے لئے سکیور ہوگا اچھا ایک مخلوق اس راستے میں بیٹھی ہے جس کا نام ڈیلر ہے تو ڈیلر سے واسطہ پڑتا ہے کئی اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ایک فراد یہاں بھی بہت ہوتا ہے تو ڈیلر کس ٹائپ کے لوگ ہیں کون سا اچھا ہوگا کس سے ملنا چاہیے کس سے بچنا چاہیے ڈیلر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ڈیلر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ لوگ تھے جو ایک پارٹی اور دوسری ایک سیلر پارٹی اور باہر پارٹی دونوں کو کسی اگریر پوائنٹ پہ لاکے ان کی ڈیل میچور کرواتے تھے کمیڈل مین کرواتے تھے لیکن جب سے یہ سوسائیٹیز کا ٹرینڈ آیا ہے یہ ڈیلر کا بھی کہلیں کہ پڑھے لکھے لوگ سپیڈ میں آئے اور انہوں نے ایک نئے سے نئے طریقے پیسہ کمانے کے اجاز کیے ایسے ایسے طریقے کے وہ بندہ سننے اور حیران رہ جاتا ہے آج سے چند سال پہلے جو لوگ سائیکل پہ آتے تھے اب ان کے پاس پجاروں لینڈ کروزر ہیں اور بڑے بڑے پراؤزوں کے مالک ہیں اور وہ اسی طرح دیلز میں ہی جھوٹ کے ذریعے انہوں نے پیسہ کمایا اب بھی ایسے سلسل چل رہے ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ یقیناً ہیں ہر شبے میں ہیں تو ان اچھے لوگوں کو آپ نے تلاش کرنا ہے اس پر تھوڑی محنت کر لیں باقی اللہ کے سبورت کر دیں کوئی استخارہ کریں جو بھی آپ نے پلار لینا ہے یا کچھ بندے کے بارے میں آپ نے کوئی چیز سوچی ہے تو سب سے بہتر تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کریں بڑی اہم بات ہے استخارہ کر لیں اچھے لوگوں سے مشورہ کر لیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اور پھر کسی اچھی رپیوٹ والے آدمی کے پاس سے لے جائیں تاکہ آپ فرار سے بچ سکیں اچھا جی کچھ دیر پہلے ہم گھر بنا لیتے تھے اہستہ اہستہ پہلے ایک کمرہ بنا لیا پھر ضرورت پڑی دوسرا بنا لیا چار دیواری ہو گئی دروازہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو لگا لیا تو اب یہ بڑا اہم ہو گیا ہے کہ جی آپ نے نقشہ بنوانا ہے اور نقشہ پہ پیسے بھی بہت لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کیوں زائے کریں دیکھیں پہلے جو پرانے گھر ہوتے تھے ان میں کوئی ایسا جس طرح آج کل چیزیں آ رہی ہیں آج کل ڈیزائننگ ہے ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جس طرح وہ چیزیں آتی ہیں گوگل اور یوٹیوب لوگ کھولتے ہیں اور یورپین ڈیزائن دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں بنانا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس طرح جو پہلے پرانا سٹائل تھا جس طرح کہ ہم ایک چھت ڈال لیں گے اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی پیسے آئیں گے ایسا ایسا بناتے رہیں گے تو وہ ہوتا رہے گا اب وہ چیز نہیں ہوتی اب گھر کی جو تعمیر ہے وہ مین دوست کے حصے اس میں وہ ڈیوائیڈ کی گئی ہے ایک میں آپ کا بیلڈنگ بلوگ سارا بنتا ہے اس کا پورا نقشہ بنتا ہے نقشہ کیوں ضروری ہے نقشہ اس لیے ایک تو آج کل جو لڈی اے یا جس طرح ادارے ہیں ترکیاتی ادارے ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو بھی آپ نے بنا رہا ہے اس کا نقشہ ہمارے پاس جمع کروائیں ایک تو وہ ریکوائرمنٹ آگئی دوسری بات یہ ہے کہ جب نقشہ جب آپ نے کوئی گھر میں اس طرح کی چیزیں انڈر گراؤنڈ کرنی ہے کوئی پاپ کی کنسیل ہونے ہیں آپ نے کوئی کسی جگہ ٹوٹی لگانی ہے کسی جگہ کوئی آپ کو باتھروم ہے تو اس کی سیورج بھی نکلے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے ایک پلان کے تحت نوٹ کرنی پڑتی ہیں کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے نقشہ بنانے والا اس ساری ریکوائرمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں آپ کو ایک پورا سکچ بنا کے دیتا ہے اس کے بعد اس کی الیویشن بنتی ہے اب الیویشن ایسی چیز ہے جو آج سے چند سال پہلے کسی نے سنا بھی نہیں تھا نہ اس طرح کوئی رواج تھا تو الیویشن پہ ہی آپ لاکھوں پہ لوگ لگاتے ہیں تو نقشہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ گورنمنٹ کے داروں کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ سوسائیٹی میں گھر بنا رہے ہیں تو سوسائیٹی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے ان کے بائیلاز ہیں بائیلاز کو آپ وائیلیٹ نہیں کر سکتے ان کی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لازمی کرنی پڑتی ہیں تو اس لیے نقشہ کی ضرورت ہے اب رہیز بات یہ کہ نقشہ مہنگا یا سستہ تو مارکیٹ میں عام طور پر دو قسم کے آرکیڈیکٹس ہیں ایک تو وہ ہیں جو ہائیلی کوالی فائیڈ ہیں ان کی فیصد بہت زیادہ ہیں ایونکہ وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہیں لیکن ایک بیسک جو ڈرافٹمنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا گزارے لائک نقشہ وہ بنا دیتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا نقشہ چاہیے اگر آپ ہائی فائی کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے بنوالے اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے اتنا تو آپ کوئی اہم جو بندے بیٹھے ہیں ڈرافٹمنٹ آئی آٹو کیاڈ جنہوں نے سیکھا ہوا ہے کام کر رہے ہیں تو ان سے بنوالے تو نقشہ کے بغیر اب گھر کی جو تعمیر ہے نا وہ تقریباً سمجھنے کے نمکن ہو گئی ہے نقشہ بھی اہم ہے جی اور اس کے بعد کے مراحل بھی بڑے اہم ہے تخمینہ کیسے لگانا ہے کتنا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے نہیں لگایا جا سکتا اور تخمینے میں کہاں کہاں لوگ غلطی کرتے ہیں یا فراد ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک بشارت صاحب یہ بتائیے کہ تخمینہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اب پلارٹ خرید لیا اور آپ ایک اسے ڈویلپ کرنے جا رہے ہیں مکان بنانے جا رہے ہیں تو تخمینہ لگانا ہے تخمینہ لگانے میں لوگ کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں دیکھئے گھر کا تخمینہ مجھے پاس وٹسپ پہ بہت سارے مسیجز آتے ہیں کہ ہمارا پانچ منلے کا گھر ہے اس کی اخراجات کتنے آئیں گے تو تخمینہ لگانے درست تخمینہ لگانے کے تخمینہ نہیں صرف درست تخمینہ اصل چیز ہے درست تخمینہ لگانے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا پتا ہونا پہلے ضروری ہے سب سے پہلے تو پلارٹ کی جو لوکیشن کس شہر میں ہے اب لاہور کا ریٹ اور ہوگا اسلامباد کا ریٹ اور ہے اب پنڈی میں چلے جائیں گے وہ ریٹ ہے ریٹ انہیں سنس کے جو آپ نے میٹیریل وہاں پہ لگانا ہے اس کے ریٹ کا فرق ہے لیبر ریٹ کا فرق ہے اس کے بعد آپ کا سٹرکچر کا ڈیزائن ایک فریم سٹرکچر ہے اب راب الپنڈی اور اسلامباد میں فریم سٹرکچر چلے جس میں سٹیل آپ کا استعمال ہوتا ہے اور کنکریٹ کا سارا سٹرکچر بنتا ہے پیلرز اور بیمز ہوتے ہیں جبکہ یہاں ہمارے جو میدانی علاقہ ہے لاہور فیصلہ باد کا یہاں پہ وہ برکس ٹکتے چلتا ہے انٹوں کے ساتھ جو آپ ایک ڈھنٹا کھڑا کر دیں سب سے پہلے تو آپ کے پلاڈ کی لوکیشن کا بتاؤنا چاہیے اس کے بعد کہ وہ پلاڈ جو ہے وہ آپ کی اس روڈ لیول جو آپ کا وہاں پہ سٹرک بنی ہوئی ہے سوسائیٹی کی طرف سے یا گلی مولے میں اس کی گہرائی کتنی ہے جتنا گہرائی زیادہ ہوگی اس میں بنیاد میں ایٹیں زیادہ لگیں گی اس میں مٹی زیادہ چلے گی اور اس کا جو باقی چیزیں اس کو ادھگر سے اس کا سکیور کرنا ہے وہ اس کا خراجات زیادہ بڑھیں گی تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ کا روڈ لیول سے گہرائی کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کا کورڈ ایریا کتنا ہے آپ کا نقشہ بنا ہوا ہو سامنے پڑا ہوا ہو تو دخمینہ ضرورت لگ سکتا ہے کورڈ ایریا دیکھنا پڑے گا اور اس کورڈ ایریا کے اندر آپ نے باتھروم کتنے رکھے ہیں اب گھر میں برواد یہ بن گیا ہے کہ ہم ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں گھر میں تو میرے وزن دس سے بارہ فیر میں ایک باتھروم لازمی ہو اتنے باتھروم گھر میں ایڈ ہو رہے ہیں پہلے آپ دیکھیں گے پرانے زمانے میں گھر کے اندر ایک ہی ہوتا تھا ایک ٹوائلٹ اور ایک نہانے والی جگہ اور اسی کو سب استعمال کرتے ہیں لیکن اب ہر جو بیڈروم ہے وہ اٹیج باتھ کے بغیر اس کا تصوری نہیں ہے اس کے بعد پھر مہموان کے لیے لگ باتھروم پناتے ہیں جتنے باتھروم آپ کے ایڈ ہوں گے اتنے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے ایک باتھروم کے اندر خالی وہ نہانے والی جگہ نہیں ہوتی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اٹائل ہے اس میں آپ کی سرامیکس ہیں اس کی باتھروم فٹنگ ہے اس کے علاوہ اس کی پائپنگ ہے ساری جس طرح بھی سی بریج لائن گزارنی گے پھر اس کی وارٹر پروفنگ ہے کہ آپ کا پانی اگر کہیں سے لیک ہو تو وہ آپ کی دیوار کا پینٹ خراب نہ کرے تو یہ ساری چیز اس میں دیکھنے پڑتی ہیں یہاں غلط پیانی کیا کیا ہوتی ہے غلط پیانی یہ ٹھیک ازار کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ازار کیا کرتے ہیں کہ آپ کا اگر پروڈیکٹ ہے پچاس لاکھ مالیت کا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ تیس پینٹیس میں بن جائے گا اچھا اگر آپ کسی اچھے ٹھیک ازار کے پاس جائیں گے اچھے بلٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو اگر پچاس لاکھ بجائے گا تو آپ یہ سوچیں گے یار وہ پندہ پینٹیس کہہ رہا یہ پتاس کہہ رہا ہے تو پندہ لاکھ کو اتنا کمائی کرے گا سستہ بنوارے سستہ بنوارے اب سستہ بنوارے کے سلسلے میں ہوتا کہ یہ ہے کہ جب آپ سستے والے سے شروع کروا لیتے ہیں دیکھیں کنسٹریکشن کا کام میں نے اپنی بک میں بھی یہ منشن کیا ہے اور میں بار بار دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ کنسٹریکشن کا کام ایسا ہے کہ اگر آپ نے شروع کسی ایک مندر سے کروا لیا اور اس نے بنیادوں میں ہی کوئی مستیک کر دی وہ آپ کی تھرواؤٹ انڈ تک جائے گی وہ آپ اس سے جان نہیں چھوڑوا سکیں گے اس لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کے بلٹر کا انتخاب ہے کہ آپ بلٹر کس قسم کا جو چوز کرتے ہیں تو تخمینے میں ٹھیکی داروں کی طرف سے جو غلط بیانی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اندازہ جو ہوتا ہے اس سے کم ریٹ بتاتے ہیں بندے ان کے پاس پھنچ جاتے ہیں اور پھر بعد میں جب وہ پینتیس والا کام پچپن پہ جلا جاتا ہے پھر واپسی کا رستہ بند ہوتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ عموماً وہ اس طرح لوگ جو اس طرح کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں بتاتے بھی نہیں ہیں کہ کسی کو کتنا خرچا ہے ہمارا بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے خرچا پھر شرمیندگی ہوتی ہے نا اپنے ڈیسین پہ تو اس لئے وہ اس کو چھپاتے ہیں تو تخمینے میں غلط بیانی ہے نا صرف یہ ٹھیکی دار کی طرف سے ہوتی ہے اچھا ایک چیز ہے جی ایک ترم یود ہوتی ہے کہ لیبر ریٹ پر ہم کام کروالیں گے یہ ترم کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے لیبر ریٹ پر جو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک ٹھیکی دار ہے جو آپ کو لیبر پروائیڈ کرتا ہے اس کو مٹیرل سارا آپ نے خود دینا ہے مالک نے دینا ہے اس میں فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر آپ کو کام کا اندازہ ہے آپ کام کے جو موجودہ ٹرنڈ چل رہے ہیں آج کل جس طرح وہ چیزیں آ رہی ہیں نہیں سے نہیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ ان اکشے کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں اس کام کو سمجھتے ہیں اور مٹیرل کی کوالیڈی کو بھی کچھ سمجھتے ہیں لیکن اگر آپ کو اس کام کا بلکل نہیں پتا آپ کا پہلا ایکسپیرینس ہے تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے بلڈر سے وہ مٹیرل کام کروائیں اور پرسکون ہوکے بیٹھتے ہیں آرام سے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گھر جو بناوانے والا بندہ ہے اس کو ترنا تو کام کی ترطیب کا پتا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کام کرنا چاہتا ہے ٹھیکی دار اپنے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کا آپس میں پھر وہ کلیس مختلف موضوعات پہ مختلف پوائنٹ پہ آکے وہ بن جاتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو آپ مٹیرل والا جو آپ شہن ہے اس کو اختیار کریں وہ آپ کے لئے ساتھ بہتر رہے گا آپ نے بک میں ایک جگہ لکھا ہے کنکریٹ پہ مقابلہ ٹی آئرن گارڈر چھات اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کون سی بہتر ہے دیکھیں سوسائیٹیز میں تو یہ ٹی آئرن گارڈر والا سین اب نہیں ہوتا سوسائیٹیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ کنکریٹ کی سلایب بھی ڈالیں گے علماتہ گلی محلہ میں سستہ گھر بنانے کے لئے ٹی آئرن گارڈر استعمال ابھی ہوتے ہیں دیہاتوں میں آج کل ہو رہے ہیں ابھی ہوتے ہیں اور اس کی چھت جو ہوتی ہے وہ ایک دو دن میں تیار ہو جاتی ہے لیکن کنکریٹ کی چھت کے لئے آپ کو تین چاہ دن پہلے اس کی شٹرنگ اور اس کی جو سٹیل فکسنگ ہے اس کے لئے چاہیے پھر اس کی کنکریٹ پورنگ ہوگی اس کے بعد پھر اس کو کیورنگ ٹائم دینا پڑے گا دس سے پندرہ دن تک کم کم اس کا پروسیجر ہے لیکن یہ چلے کی بھی زیادہ یہ چلتی تو زیادہ ہے اس میں ایک درو بیک ہے اگر آپ کا گھر کسی محلے میں ہے اور آپ کی چھت جو ہے وہ محلہ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے لیول ایک نہیں ہوتے کوئی اگر ایک فور انچا ہے رو گلی سے تو کوئی دو فور انچا ہوگا کوئی چار فور انچا ہوگا ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے اس کو انچا کیا ہوتا ہے تو کل کو جب وہ گھر نیچے ہو جاتا ہے محلوں میں تو اس کی چھت دون ہوگی اب کنکریٹ کی چھت ہے تو اس کو اٹھانا مشکل ہے سنگل سٹوری میں پھر بھی کوئی آپشن ہے کوئی جیک وغیرہ لگا کے اٹھا کے اس کو فوٹ دو فوٹ تک تین فوٹ دکا دیوار اچھی کر سکتے ہیں لیکن جب ڈبل سٹوری گھر بنا ہوا تو وہ آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا اور ڈبل سٹوری کنکریٹ والی چھت پھر توڑنے ہی بڑھتی ہے جب آپ اس کو توڑیں گے تو یہ اس میں وہ کہلیں کہ سکرائب میں سارا وہ آپ کا کسی کام کے کوئی چیز نہیں ہے ہاں ٹی ارن گارڈر کی اگر چھتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکالیں اور دواریں انسی کریں اور اپنے دوار اس کو ڈالیں وہ آپ کا اپنے دوارہ یوزیبل ہے گھر کی تعمیر میں کوالٹی اور بچت جی گھر کی تعمیر میں کوالٹی اور بچت کے حوالے سے میں یہ ارض کروں گا کہ گری سٹرکچر گھر کا جو بیسک ایک کور کہلنے کے حصہ ہوتا ہے جس کے ویڈ کی ہڈی ہے جس کے اوپر پورا گھر نے گری سٹرکچر میں بچت کا بلکل بھی نہیں سوچنا چاہیے ہاں اس میں بچت آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح آج کل رواج ہے کہ وہ ٹی وی لاؤنچ کے اندر سے سیڈی چڑھی ہے اور اوپر پھر دوبارہ آپ نے اندر سے سیڈی چڑھائی ہے تو وہ سیڈی جب آپ اوپر سے اس کو کور کریں گے کور کرنا ضروری اس لیے ہے جس کا ممٹی بولتے ہیں عام طور پر ہماری لینگویج میں اس کو کور کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر سیڈی اوپن ہوگی تو وہاں سے بارش کا پانی بھی آ سکتا ہے دوب بھی آئے گی آندھی بغیر آئے تو مٹی بھی آئے گی سکیور بھی نہیں ہے اوپر سے تو اس کے لیے مجھے بولی بن جاتی ہے وہ ممٹی بنانا اس کا حال یہ ہے کہ آپ اوپر والے فلور پر ایک چھوڑا سا ٹیرس رکھیں اس ٹیرس میں سے کوئی آپ اوپن سیڈی چلا لیں خواہ وہ کنگریٹ کی ہو خواہ وہ سٹیل کی ہو تو وہ آپ کا اچھا خاصا پیسہ تقریباً ہے یہ حمل ہے گریو ورک میں کوئی تین چار لاکھ روپے کی بچت ہو سکتی ہے باقی گریو ورک میں تو بچت کا سلچیں بھی نہ ہاں آپ فنشنگ میں بچت جتنی بردی کا سکتے ہیں فنشنگ میں آپ کو ایک ٹائل فارک دیمپل آپ ہزار والی پسند کرتے ہیں یا پانچ ہزار والی کرتے ہیں یا اپنی جیب اور آپ کی اپنی کپیسٹی ہے اسی طرح باقی دیگر چیزیں ہیں جب فنشنگ آئیٹم ہے تو فنشنگ میں آپ اگر بجت آپ کا کام ہے اور ایک جیز میں اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو گری سٹکچر ہے اس کو کوشش کر کے پورا کروا لیں ہاں اگر بجت کا ایشو ہے تو آپ فنشنگ کو آہستہ سٹیب بائی سٹیب ایک فلور کر لیا یا ایک روم کر لیا یا ایک باتھروم کر لیا اس کو آپ کر سکتے ہیں یعنی گری سٹکچر جو ہے یہ ایک ہی دفعہ بنوانا لے اچھا کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ ایک سٹوری کا بنا لیا پھر اوپر والا بنا لیا اس میں فرق یہ پڑتا ہے دیکھیں آپ نے ایک سٹوری کا گریہ بنا کر لیا اس کے بعد آپ نے کوئی ایک دو کبرے تیار کی اور اس میں رہنش رکھ لی پھر آپ کا بعد میں کوئی سال دو سال بعد بجت آیا آپ نے سوچتا ہے اوپر بنا لیں اب آپ اوپر بنائیں گے تو کیا ہوگا سب سے پرے تو ایک تو گھر میں ہمدرفت ہوگی مجدوروں کی پھر اوپر مٹریل جانا ہے سارا اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا گھر کا حصہ استعمال ہوگا اگر آپ نے نیچے والا حصہ پینٹ کا لیا ہوگا ہے پانی کی طرحی سے سارا پینٹ بھی خراب ہوگا اور اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ سنگل سٹوری بناتے ہیں تو اوپر وہ ٹائل والا فرش لگا رہتے ہیں موہم اکثر لوگلتی کرتے ہیں تو ساری ٹائل ضائع ہو جائے گی ٹائل تو جو ضائع ہونی ہو تو ہونی ہے لیکن جب ٹائل اکھاڑیں گے تو نیچے مٹی بھی ڈالی ہوتی ہے اب وہ مٹی پوری طرح ساف نہیں ہوتی اوپر سے پانی لگے گا تو وہ گھرہ بنے گا اور پھر وہ پانی سارا آپ کی چھت ہے چھت کی سلایب ہے اس میں سے نیچے بھی آتا ہے اگر پینٹ کیا ہوگا تو پینٹ خراب ہو جائے گا وہ کافی ساری اس پر مسائل ہیں اگر کبھی ایسا سین ہو کہ اپنے سنگل سوڑی گھر بنا کے چھوڑنا ہو اور بعد میں پلان ہو کہ اپنے اوپر دوبارہ بنانا ہے تو میرا مشویہ یہ ہے کہ آپ اوپر والے فلور کی نقشے کے مطابق پوری کو سی ورج ہے اور جو آپ کی فرش میں سے جو چیزیں گزرنی ہیں پائپ گزرنے آپ کو گزار لیں اس کو کنگریڈ کروا لیں اس کی واٹر پروفنگ کروا لیں اور اس کے بس کو چھوڑ لیں یہ بڑا اچھا مشورہ ہے اچھا یہ بتائیے جی کہ ایک یہ ہے کہ جتنا آپ نے بتایا آپ نے تو خاصا بتایا آپ کے وہ جب بنا رہے ہوتے ہیں گھر وہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو بہتر نہیں کہ بندہ بنا بنایا چمکتا ہوا ہے صاحب سترہ گھر جا کے خرید لیں دیکھیں گھر بنانے میں ایک ٹائم رکھتا ہے اور پانچ ملے کا گھر بنانے میں سمجھ لیں تو اس کی تیاری میں پانچ شمیں لگی جاتے ہیں سٹارٹ سے بعض لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا پیسے ہوتے ہیں وقت نہیں ہوتا ایکسپرٹیز نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بس جائیں دیکھیں اور پساند کریں اور خرید لیں اس صورت میں میرا مشرار یہ ہے کہ آپ اس بیلڈر کا بناوا گھر لیں جس کی ریپیوٹ اچھی ہو اس کے پلانے کلائنٹ سے ملیں ان سے آپ بات کریں ان کے گھر دیکھیں جن کو بنے ہوئے دو تین سال ہو چکے ہوں دو تین سال میں گھر کے مسئلے مسائل کمزوریوں سامنے آئی جاتی ہیں تقریبا اب باقی رہی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بنا بنایا گھر لے گیا جائے تو اس سلسلے میں میں نے با بھک میں بھی لکھا بارکہ ہمارے کعزیز ہیں ان کے ساتھ بھی اساسین ہوا تھا کہ انہوں نے ایک گھر خریدا بنا بنایا اور اوپر والے فلور میں ایک باتھروم تھا ان کے استعمال میں نہیں تھا اس وقت جب کچھ سے بعد انہوں نے استعمال کرنے کا پلان کیا تو جب ٹوٹیاں کھولیں تو پانینا آئے اچھا اب انہوں نے پلمبر بلایا پلمبر نے آکے دیکھا کہ اس کی پیچھے پائپ لائن ہی نہیں ہے وہ ٹوٹیاں دیوارہ میں کسی ہوئی ہیں اب اندازہ کریں یعنی ایسے گھر بھی لوگ ہیں کہ جو بچت بھی کرتے ہیں کہ جو سامنے اب وہ ان کو پھر بچاروں کو ساری تائل تڑوا کے پائپنگ کروانی پڑی اور پھر وہ اسن کا باتھروم چال ہوئا تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں پھر عام طور پر بلڈر یہ کرتے ہیں کہ میک اپ پہ زیادہ زور ہیں فینشنگ پہ زیادہ خوبصورتی اور ساری وہ ڈیکوریشن کر دیں گے لیکن جو گریس سکچے جو اسل کور ہے بلڈنگ کی اس میں وہ بچت کر دیں اس میں سٹیل کم ڈالیں گے سمٹ کم ڈالیں گے بنیاد کے اندر دوم میٹیں چلا دیں گے ایون کئی چنائی میں بھی دوم لگا دیں کیونکہ جب پلستر ہو جاتا ہے تو پھر باہر کسی کو نظر نہیں آتا تو اگر خریدنا ہی ہوگا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو دو تین سال جس کو بنے ہوئے ہوگی اگر کوئی ایسا گھر ہو آپ کو کہ ڈاؤٹ ہو اس کا بلڈر کا پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ پرانا اس کا پروجیکٹ کون سا ہے اور وہ آپ کو اس کی ویریفکیشن کے لیے کوئی چیز استیاب نہ ہو تو جو تھوڑا پرانا گھر ہو اس میں آپ کو مسلم سای نظر آ جائیں گے دیواروں پر سیم نظر آ جائیں گے باقی کو درار و گرہ ہوگی وہ بھی نظر آ جائیں گے وہ آ جاتی ہیں نظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا گھر نصیب کرے ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں نظرین ویلکم بیک بشارت صاحب یہ فرمائیے کہ گھر بنانے کے لیے کنٹریکٹر سے جو سائن ہوتا ہے اگریمنٹ اس میں ایک یہ ہے کہ لیبر ریٹ پہ آپ نے کر لیا ہے ایک یہ ہے کہ آپ اسے کرنا چاہ رہے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے اور کیا فائدہ ہے جی اس میں لیبر ریٹ کا جو فائدہ ان پر ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ لیبر ریٹ میں فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اس کے بارے میں اس کام کے بارے میں کوئی نو ہاؤ ہو آپ کو کچھ تجربہ ہو آپ نے ریسنلی کوئی ایک آدھ کام ایسا کروایا ہو تو پھر آپ لیبر ریٹ پہ کروایں گے تو ڈیفنیٹلی جو سرویس چارجرز بلڈر کے ہوتے ہیں وہ آپ بچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا بلکل کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے تو پھر وید مٹیریل ہی ریکمینڈڈ ہے کیوں ریکمینڈڈ ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں مومن لوگوں کو کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ہارٹ کا ایشو بنتا ہے تو ہم ہارٹ سپیشلس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے کوئی وین بند ہے اور اس میں ہم نے سٹنٹ ڈال لائے ہیں ہم پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے وہ کہتے ہیں جی چار لاکھر پہ لیں گے اب وہ دس بارہ دار کا سٹنٹ ہوگا اور دس سے پندہ میٹر میں وہ ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر جو ہے وہ سٹنٹ ڈال دیتا ہے ہم بڑی خوشی سے اس کو چار لاکھر پہ دے کے آتے ہیں کوئی وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ کو دس دار کا وہ ہے سٹنٹ ہے اور آپ اسنے پیسے کیوں لے رہے ہیں دس دار آپ لے لیں چلیں دس دار آپ لے لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے کام کا ماہر ہے اور یہ ہمارے اس پیشنٹ کو ایک پوری توجہ کے ساتھ اس کا سٹنٹ جو ڈالے گا کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی دس دار کا سٹنٹ لے کے میں خود دار لوں گا میں بگی پونے چار لاکھ بچا دوں تو اسی چیز کو آپ ہر شعبے میں منطبق کر سکتے ہیں اگر ایک بلڈر آپ سے سرویس چارجز لیتا ہے وہ ایک دیمپل آپ کی ٹوٹل کارس کا وہ دس بارہ پندرہ پرسنٹ دیتا ہے تو اس نے اپنے ایکسپرٹیز کے ہی پیسے لینے ہے اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا ریٹ تیع کریں گے کہ جو ریٹ اس کو مارکیٹ میں بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر وہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ریٹ کم کروالیں ہم نے آپ میں سے نکالنے ہیں پیسے ہر بندہ روزی کیلئے کام کرتا ہے کوئی بھی ہے کوئی جوب کر رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے یعنی اگر جائز طریقے سے نہیں دیں گے تو وہ کسی نجائز طریقے سے نکال رہا ہے جائز طریقے سے نہیں اس کو ملے گی تو وہ پھر دو نبری سوچے گا یہی چیز ابھی میرے دیمی پوائنٹ آ گیا کہ جب ہم ڈیلر کے ساتھ کوئیل کرتے ہیں اس میں بہت ساری پارٹیز ایسی ہیں جو بڑی اسیانی بنتی ہیں وہ ڈیلر کو آئی پاس کر کے دوسری پارٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کا تطریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پارٹ آپ نے سیل کرنا ہے آپ سیلر ہیں آپ نے کیا جی میں نے پچاس لاکھ میں دینا ہے آپ سے وہ تیر کر لیں گے پہلے تو آپ کو یہ کہیں گے کہ پچاس لاکھ میں تو اس کی ریڈ ہی نہیں ہے آپ کو ایسا جواب دیں گے کہ آپ مس گائیڈ کریں گے اور ریڈ ایسا بتائیں گے کہ آپ پریشان ہو دیں گے کہ یار اتنا سستہ ہے میں کیسے دے دوں وہ کہیں گے جی تو پچھتے کوئی نہیں تو پھر آپ خیر کچھ وقت گزرے گا ایک اس میں یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ ڈیلرز کا ہوتا ہے کسٹمر کی نفسیات کے ساتھ کھیلنا ڈیلرز کو بتا ہے کہ اس بندے نے بیچنا ہے یہ مجبور ہے اس کو تھوڑا سا لٹکائیں گے تو یہ اتنے میں دے دے گا فورک دیمال وہ آپ کے ساتھ پنتاریس لاکھ رپیہ کریٹ تحقہ لے سے اب وہ جو باہر ہے اسے کہیں گے جی پلاتر بھیلی نہیں وہ ایک آت میں نے دونڈا ہے وہ اتنے وہ آپ کو پچھ من لاکھ پر ملے گا اب وہ بندہ چلے وہ کوئی بارگننگ کرے گا کوئی باون پر پچاس پر وہ اٹھ جائے گا ہوتا یہ ہے کہ اس سے انہوں نے ٹوکرن بیانہ پکڑ لیا اور آپ کو پنتاریس پر باندھ لیا اس کو پچاس پر باندھ لیا درمیان براہ پانچ لاکھ اپنی جی میں ڈال لیا اس طرح یہ ڈیلرز اپنی کمائی نکالتے ہیں اور جو میں نے پہلے بات کی کہ جس طرح ہوگا آج سے کچھ سال پہلے والے سائیکل پہ آنے والے آپ لینڈ کروزر پہ پھر رہے ہیں تو یہ اسی طرح سے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کا حق انہیں دینے کی کوشش کریں بالکل دیں تاکہ وہ اماندار آدمی ہے تو وہ مجبور نہ ہو آپ کے ساتھ فراڈ کرنے پہ بالکل اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ صرف دکاندار فراڈ کرتا ہے جوڑ بولتا ہے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ مجھے جہاد آ گیا میں کچھ حرصہ پہلے ہمیں سپیر پارٹس کا بھی کام کرتے تھے کئی سال پہلے کی بات ہے تو ہم نے یہ تحق کیا کہ ہم نہ وہ آئل اور فلٹر وہ جس ریٹ پہ ہمیں پاری پرچیز ہم اسی ریٹ پہ دیں گے فر مارکنڈنگ پرپس کئی لوگ ایسے آئے کہ ایک پیچاس رپے کا فلٹر ہے اس کو بتایا کہ ایک پیچاس رپے ہے کہتا ہے جو پیچھے بارا تو پیچاس میں دے رہا ہے اس لئے گاہ کی سائکی ہے کہ اس نے وہ ایک جگوٹ لگانا ہوتا ہے اور جو بندہ دکاندار شریف آدمی ہے وہ پچارا پریشانہ ہوتا ہے ہر پچاس میں سے میں خود لے رہا ہوں پچاس میں دے رہا ہوں اور اس کو پیچاس میں کان سے مل گیا تو یہ چیزیں ہیں کسٹمر بھی ایک دکاندار کا ایک ڈیلر کا ایک بلڈر کا خیال نہیں کرے گا تو پھر الٹی میڈلی وہ دو نمبری کرے گا مشارت صاحب یہ فرمائیے کہ وید مٹیریل اگر ڈیل ہو جاتی ہے ظاہر ہے ایکسپرٹ نہیں ہے مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے یا وقت نہیں ہے تو لیکن وہ کسی ایکسپرٹ آدمی کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہے کہ آپ مٹیریل بھی خود لائیں اور اس کو بنا کے دے دیں پیسے میں دیتا ہوں کیا کلی طور پر چھوڑ دے سارا کچھ اس پر کہ بندہ ان کو چیک کرتا رہے کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا دیکھئے جی میرا جو اپنا ذاتی ایکسپرینس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ایک تو یہ ہے کہ یہ کام ریفرنس سے ہی چلتا ہے جس بندے نے پچیس تیس لاکھ کا بھی گھر بنانا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ اچھا ہی ملے تو میں اس کو پر یہ پیسے دوں کوئی فراد کر کے بھاگنا جائے میرا جو ذاتی ایکسپرینس ہے اس میں جو نیا کسٹمر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بنیاد کے جو ڈیمپ لیبل تک اس کی ساری وہ ہوتی ہے کچھ تھوڑا وہ مثلہ مسائل جو اس کو ہوتے ہیں وہ اتماد دیبلپ ہونے میں اس نے ڈائیم میں لگتا ہے تو وہ ہفتہ دو ہفتے کے بعد اس کو پتا چاہتا ہے کہ یہ بندہ غلط بات نہیں کرتا غلط کام نہیں کرتا جوڑ نہیں بولتا تو پھر وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں میرا اپنا جو ذاتی ایکسپرینس میں جوزی ہے آپ نے بات کی کہ معایدہ کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہیے بلکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے آپ اگریمنٹ کریں سٹیپ بائی سٹیپ پیمنٹ کا ہر سٹیپ آپ کا پورا ہو تو اگلی پیمنٹ کریں ہاں اگر آپ کا کوئی ایسا ٹرس لیبل ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اشیو نہیں ہے اتماز کی بات ہے ساری اتماز کے بغیر تو آپ کسی دوسرے بندے کے پاس دسمنٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو اگریمنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی چیزیں واضح کر لیں کلیر کر لیں اب ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر مارکیٹ کا ریٹ ایک فار کزیمپل لہورگی میں بات کروں تو تیرہ سو چودہ سو پندہ سو تک وہ گریور کا ریٹ ہے اب جس نے تیرہ سو روپیا ریٹ دینا ہے اس نے بھی انٹیپ مارکیٹ سے پرچیز کرنی ہے ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ بعض بلڈر حضرات ایسے ہیں جو ایسی ایسی کہانی سناتے ہیں کہ کسٹمر کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بٹے والوں کے ساتھ روز کا کام ہے آپ کو اگر وہ تیرہ زار میں ایڈ دیں گے ہمیں تو دہز زار میں ملے گی ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہاں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دو سو روپیا چار سو پانچ سو کم کر دے کو بٹے والا کہ یہ میرا ایک مسطقل کلائنٹ ہے لیکن اتنا زیادہ فرق والا معاملہ نہیں ہوتا اور جب کسٹمر کو ریٹ وہ کم ریٹ پر دیتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اپنے وہ کہتے ہیں نا جی کاروباری دا وہ لگاتے ہیں اس میں اس میں ان چیزوں کے ریٹ انٹ کا ریٹ انہوں نے کم تیہ کیا ہوگا اس میں سٹیل کا ریٹ کم لکھا ہوگا کہ اس ریٹ کا سٹیل ہم ڈالیں گے اس کو چیک کروانا ہے آپ اپنی تسلیق کے لیے اپنے کسی بھی جانے والے بندے سے ہم اپنے کام کی کرنڈی دیتے ہیں ہمارے کام میں مسئلہ ہو ہم اس کے ذمہ دار ہیں اگر آپ کو کوئی چیز غلط ہماری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ سمجھ دیں کہ یہ میرا کام مددس نہیں ہوا تو ہم اس کو گراہ کے دوبارہ کر کے دینا کی تجار ہوتے ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارا پر یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو ایک ایسا گھر بنا کے دینا جس میں اس کو سکونہ ہے نہ کہ وہ بعد میں ساری زندگی ہمیں بددوائیں دکھتا رہے ہیں اچھا آخر میں یہ بنتا رہتا ہے ایم ایو سائن ہو گیا آپ کے ایگریمنٹ سائن ہو گیا چلتا رہا آخر میں دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ لڑانیاں بھی ہو جاتی ہیں بلڈر میں اور مال کے مکان میں یہ آخر میں صلح سے صفائی سے علاقیوں نہیں ہوتے اصل میں اس کی بیسک وجہ وہی ہے کہ جب معاہدہ ہوتا ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جب بجٹ جب ایک ایسٹیمیٹ آپ نے دیا ہے پچاس لاکھ کا اب وہ پہلے بات جو پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ایک بلڈر سچا بلڈر جو ہے وہ آپ کو ایسٹیمیٹ پورا دے گا جب آپ نے کم ایسٹیمیٹ والے بندے سے کام کروانا ہے نا تو پھر آخر میں لڑائیں ہی ہونی ہیں جب وہ پینتیس والے سے آپ نے کام کروالیا جب وہ پچپن پہ لے گیا آپ کو پیس لاکھ آپ کا ایڈ ہو گیا تو آپ کو تو پریشانی ہونی ہے اگر وہ بندہ آپ کو پہلے بتا دیتا کہ بھائی یہ پچاس لاکھ کا کام ہے آپ پچاس سے پچپن ذہن میں رکھیں اتنے آپ کے لگ جانے ہیں تو آپ کو بندوبست کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی کسی سے ادھار نہیں پکڑنا بڑتا یا کام روکنا نہیں پڑتا تو لڑائیوں کی بیسیک وجہ یہ ہی ہے کہ آپ نے سستہ سامنے کہ بندہ پکڑا اسے کام شروع کروایا جب آپ نے شروع کروایا تو آپ کو وہ بھاگنے نہیں دے گا نہ آپ بھاگیں گے نہ وہ بھاگ سکتے تو پھر انڈ میں جا کے جب بجٹ کی ایشیوز آئے یا کوئی ٹائم کا مسئلہ بنا اور اس میں خرابیاں آنی شروع ہوئیں پھر کوئی لیبر کے مسائل ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ادھار نے پیسے زیادہ لے لی ہیں اور وہ کام دلے کر رہا ہے لیڈ کر رہا ہے تو اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے تو یہ اس لڑیوں کی عام وجہ ہوتی ہے مشارہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین یہ چند چیزیں باقی آپ یہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں ساری چیزیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو پراپر اور ٹھیک آدمی کا انتخاب کریں اور یہ آپ محلے میں اردگرد سے جان کر کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کا سابقہ ریکارڈ کیسا ہے اور پھر اس بندے کے ساتھ مخلص ہو کر آپ چلیں ایگریمنٹ کر لیں لکھ لیں جو چیزیں ہیں ان کے مطابق خود بھی چلیں انہیں بھی چلانے کی کوشش کریں نہ ان کا نقصان کریں نہ اپنا کریں اور پھر جو کام ہو رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہوئی کہ آپ کسٹوں میں پیمنٹ کریں اتنا ہو گیا ہے اتنے پیسے آگئے ہیں اور پھر اس کام کو بازار سے کسی سیول انجینئر سے چیک بھی کروالیں اہم ترین بات یہ ہوئی کہ آپ پیسہ بچانے کے چکر میں کہیں بھی پیسہ بچانے کے چکر میں کسی غلط بندے کے ہاتھ چاڑ جاتے ہیں نقشہ بنواتے ہوئے کسی غلط بندے کے ہاتھ چاڑ جاتے ہیں یا بچت کرتے ہوئے آپ مجبور کرتے ہیں ٹھیکے دار کو کنٹریکٹر کو کہ وہ غلط چیز آپ کے مکان میں لگا دے آخر میں رہنا آپ کو ہے بھکتنا آپ کو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے گھر دے اور آسانی سے اپنے گھر دے اجازت دیدئے اسلام علیکم ہمیں اپنے گھر دے